گورکپون نیوز سے وشیش بات کرتے ہوئے شہر قاضی مفتی ولی اللہ نے کہا کہ چاند دکھنے کے مطابق 24 یا 25 اپریل سے رمضان کا پویتر مہینہ شروع ہو رہا ہے جس میں تراوی کے ساتھ مسلم سماز مسجدوں میں نماز بھی ادا کرتا ہے رمضان مہینے میں پانچو وقت کی نماز کے ساتھ تراوی پڑھنے کی پرمپرہ ہے لیکن کورونا وائرس جیسے ویشوک مہاماری کی وجہ سے مسجدوں میں یا جماعت بنا کر نماز پڑھنے پر پابندی ہے شہر قاضی ولی اللہ نے مسلم سماج سے اپیل کیا ہے کہ وہ گھروں کے بھیتر ہی نماز عطا کریں اور شوشل ڈسٹنسنگ کا پورا پالن کریں جس سے کورونا جیسی گھا تک مہاماری سے بچا جا سکے اس سامنے میں گورکپون نیوز سے وشیش بات کرتے ہوئے شہر قاضی مفتی ولی اللہ نے کہا رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آ چکا ہے اور عام حالات کے اندر مسلمانوں کی زندگی چہل پہل کی ہو جاتی ہے تراوی کے لئے مساجد میں اجتماع ہو جاتا ہے اور انجمن اسلامیہ میں ایک بڑی بھیڑ ہو جاتی ہے موجودہ وقت میں انتظامیہ نے ایک بیماری کی وجہ سے لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ دور دور رہیں ایسی صورت کے اندر بڑے بڑے اجتماعات کو جمع کر لینا مناسب نہیں ہے مذہب اسلام بھی آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی حفاظت آپ خود کریں ہماری انتظامیہ بھی کہتی ہے کہ اپنی حفاظت کے لئے ہماری مدد کریں اس لئے ضروری ہے کہ تراوی وغیرہ کے لئے اگر آپ کے گھروں کے اندر ہی انتظام ہو سکے تو تراوی کی نماز ادا کر لیں جو مسلمانوں کے لئے ضروری ہے اور جمع وغیرہ کے لئے بھی وہی مجبوری ہے کہ اجتماع نہ ہونے پائے تاکہ بیماریاں پھیل جائیں اس لئے اس کے لئے بھی کوشش یہ کریں کہ گھروں میں زہر کی نماز چار رکعات ادا کر لیں گے اور دیگر امور کے لئے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں افتار وغیرہ کے پروگرام میں اجتماع اجتماع نہ کریں اور ایسے پروگرام نہ کریں جس میں لوگوں کے ایک ساتھ جمع ہونا پڑے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے ملک کو بیماری سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے شہر کو بھی بھرپور طور سے صفائی عطا فرمائے آپ کی سب کی حفاظت ہمارے اور آپ کی احتیاط میں ہے احتیاط جتنا زیادہ برتی جائے گی امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیماری سے آپ بھی نجات پائے رہیں گے اور ہمارا شہر بھی نجات پائے رہے گا روزہ تو یوں ہی ہے کہ اس کو زیادہ دکھایا نہیں جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں دعائیں قبول کرتے ہیں آپ سبھی حضرات اپنے گھروں میں بھی تنہا تنہا ملک کی صحیح رہنے کے لئے اور بیماری سے دور رہنے کے لئے اور یہاں پر ملک کو ترقی کرنے کے لئے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی حفاظت فرمائے اور ملک کو بھرپور ترقی نصیب ہو کوئی ایسا کام جس کے ذریعے سے بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہو یا جس کے ذریعے سے انتظامیہ کو دشواری زیادہ ہو ایسا کام نہ کیا جائے اعلان اور کر دوں کہ رمضان مبارک کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے آپ تنہائی میں جو دعا کریں گے اور خلوص کے ساتھ دعا کریں گے وہ دعا بھی بہت بہت قبول ہوگی آپ کی اس دکھانے والی اجتماعی احوال سے اس لئے ہم چاہیں گے کہ آپ تنہائی میں بھی اکیلے میں بھی اور مل کر کے بال بچوں سے بھی سب دعا کے درخواد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر ملک سے بیماری کو دور فرما دے اور شہر کو سکون اور انتظامیہ کو سکون نصیب فرمائے آمین موسیقی